اسلام علیکم اٹھائیس ستمبر کی کال لے کر خالد صف ادین آپ کے ساتھ سب میں پہلے معذرت آج کی کال بہت لیٹ اپ ڈیٹ ہوگی کیونکہ میں تھوڑا بزی رہا جس کی وجہ سے میں کام پر نہیں تھا اور دوپہر سے جس کے لیے میں مہترک چاہتا ہوں سب میں پہلے ریپ اپ سیشن کو دیکھ لیتے ہیں آج مارکٹ کے دوران آپ لوگوں سے بات ہوتی رہی ہے تو لہٰذا کوئی نوکی بات نہیں ہے مارکٹ کے دو ہائی نظر آ رہے ہیں ایک آغاز کے ساتھ اور ایک آخیر میں تو میں ان دونوں ہائیوں کو جب دیکھ رہا تھا تو میرے دل میں ایک بات آ رہی تھی میں نے تو چاہتے شیئر کرو پہلا ہائی اس لیے کہ مارکٹ کھلی تو کل والے وولیوم کو لے کے بڑی ایکسائیٹمنٹ کے ساتھ کھلی اور پھر جو انڈیکیٹڈ ایریٹیٹنگ ریڈسٹنس میں نے بتائی تھی وہاں پہ جا کے مارکٹ تھوڑا رک گئی نیچے آئی مگر نیچے آ کے اس نے وہ دو سو بیاسی والے لیول کو سیکیور کیا اس سے نیچے نہیں گئی ایک تالیس ازار دو سو بیاسی اور دو ٹو فورٹی تری والا جو لیول تھا اور پھر ایکزیکلی تین بجے کے بعد پتہ نہیں کہ اس نے فون کر کے مارکٹ کو بتا دیا کہ وہ فائنس منسٹر کا اوت لے رہے ہیں اور اب اس کے بعد سب کچھ اچھا ہو جائے گا تو مارکٹ پھر اوپر چلی گئی اور جو والیوم کم ہوئے تھے وہ والیوم اچانک سے بڑھ گئے اور اب میں دیکھ رہا ہوں کیونکہ میں اتفاق سے جب مارکٹ چل رہی تھی اسی وقت میں چلا گیا تھا آخری تو میں نے راستے میں دیکھا تھا لاسٹ والیوم بڑھتے ہوئے تو والیوم میرے خیال میں نو سے دس کروڑ تک ہو سکتے تھے جس طرح نظر آ رہا تھا دو بجے تک مگر جب مارکٹ کلوز ہوئی ہے تو تقریبا تقریبا بارہ کروڑ چھالیس لاکھ کے والیوم ہے ہنر انڈیکس میں تو یہ آخر میں بڑا دبردست قسم کی ایکسائیٹمنٹ ہوئی ہے اب چلتے ہیں ہم اپنے پریسائیس لیول وہ اپ ڈیٹڈ ہے آگے چلتے ہیں پوسیبیلٹیز اور سٹریٹیجیز ایس پر ٹیکنیکل چارج اچھے جناب تمام باتیں ایک طرف مگر ایک چیز جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ وٹیوری ریزن ہے جو پوائنٹ بڑے ہیں اس نے بلس کے مومنٹم کو بڑھایا ہے تو اسی لیے میں نے اس پیراغراف کا آغاز اسی طرح کیا ہے کہ جو کچھ بھی ہوا ہے اس سے مجھے غرض نہیں ہے مارکٹ گیپ اوپننگ کے ساتھ اسٹارٹ ہوئی ہے اکتالیس ہزار دو سو بیاسی سے کافی اوپر کلوز ہوئی ہے جو اس بات پر زمانت دیتی ہے کہ بلز مارکٹ میں پاور میں ہیں مگر میں اس کو بولش ٹرنڈ نہیں کہہ سکتا جب تک کہ بلز اسٹیبل نہ ہو جائیں اور وہ ایک میجر لیول کے اوپر سسٹین نہ کر جائیں اچھا اب وہ میجر لیول کیا ہے وہ میں نے نیچے بتایا ہے اکتالیس 42,152,125 اس کے اوپر جا کے مارکٹ پھر اس بات کی کچھ ہمیں امید دلائے گی کہ ٹھیک ہے اب ایکزارشن نہیں آئے گی اس کے اوپر ٹریٹ کرنا شروع کرے صرف جا کے ایک دن کی کلوزنگ نہ دے ایک دن کی کلوزنگ خطہ ہی طور پر اہم نہیں ہوگی اس کے اوپر ٹریٹ کرنا شروع کرے کہ پھر چھوٹا موٹا لو بنتا ہے مگر کنسسٹینٹلی اس کے اوپر ٹریٹ ہو رہی ہو وولیوم بن رہی ہو تو پھر ہم کہیں گے کہ ٹھیک ہے مارکٹ وہاں سے کوئی اچھی موو بنا سکتی ہے اور مارکٹ میں ایکزارشن کا تھریٹ ختم ہوئے آج کا ہائی اور کلوزنگ دونوں ہی کل کے سیشن پہ پوائنٹ کرتی ہیں کہ یہ اچھا آغاز ہمیں مل سکتا ہے اور اس کے علاوہ جو ایک اہم بات ہے کہ ڈالر میں ڈپریشن آیا ہے روپی کی اگینسٹ روپی کی ویلیو بڑھ ہی ہے اور ووٹسو ایور دریزنیز اگین یہ شورٹ ٹرم ٹریڈرز کو اٹریکٹ کر رہا ہے کافی دن سے جو شورٹ ٹرم ٹریڈرز پریشان تھے تو ان کو اچھے اچھی مووز مل رہی ہیں آج بھی آپ کے پاس کافی کالز تھیں اور آپ لوگوں نے یقیناً اس میں انجوائے کیا ہوگا اب دیکھتے ہیں کل بھی انشاءاللہ آپ کو ایسی ہی کالے دیں گے تو بلز کا مومنٹم جو ہے وہ بڑھ رہا ہے تو ہم اس کو فالو کریں گے اور ہم اس کو استعمال کریں گے جو ہمارے پاس ہولڈنگ ہے جو ہم نے نیچے ایکیومیلیٹ کیا ہے اس میں سے اگر ہمیں موقع ملا تو ہم تیس فیصد بیج بھی دیں گے اس لیے بیج دیں گے کہ ہم اس بات پہ کسی حد تک یقین رکھتے ہیں کہ ہمیں دوبارہ مال ملے گا اکثر میں کہتا ہوں کہ مارکٹ کہیں نہیں جاتی جاتا ہمارا پیسہ ہے تو لہٰذا اس بات کو ذہن میں رکھئے گا انڈیکس ایک بار ریسٹیبل ہو گیا بیالیس ہزار ایک سو باون ایک سو پچیس کے اوپر تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یار یہ جو بادل ہیں ایگزوڈشن کے یہ چھٹ رہے ہیں تو اور یہ لیول کل کے لیے کافی دور ہے میرے خیال میں ساڑھے چھے سو سات سو پوائنٹ اوپر ہے تو بہرحال اچیویبل ہے دور تو ہے اچیویبل ہے کل کا ٹارگٹ ایک تالیس ہزار سات سو تین تیس چھے سو پچھانے اور یہ بھی بہت اہم لیول ہے اس کے اوپر بھی اگر مارکٹ رکنا شروع کر دے تو اٹلیس ہم مارکٹ کے اندر ایفرٹس دیکھ سکتے ہیں تو یہ دونوں جو گرین ریسٹنسز آپ کو دکھائی گئی ہیں یہ اہم ہیں اور مارکٹ میں ان کی اوپر کی کلوزنگ بڑی اہم ہے اور اب ہمارے لیے ویکلی کلوزنگ اور اہم ہو جائے گی مارکٹ میں کل تیزی جو ہے ایک تالیس ہزار چار سو سات کے اوپر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اور مارکٹ میں اگر گراوٹ کی بات کریں تو مجھے وہ ایک تالیس ہزار دو سو بیاسی دو سو تر تالیس والا جو لیول ہے اس کے نیچے نظر آتی ہے اچھا جناب ریزلٹ سیشن پر چلتے ہیں ریزلٹ میں یہ نیٹ سول نے دس روپے انیس پیسے وہ دیا ہے اپنا کنسولیڈیٹیٹڈ 9.73 تو اس کا جو وہ آیا ہے ارننگ وہ 9.73 ہے اور پی آؤٹ یہاں کوئی نظر نہیں آ رہی اور آج یہ نیچے گرا بھی ہے 97 روپے پہ بند ہوا ہے تو بہرحال اگر یہ نیچے گرتا ہے تو پھر یہ لینے والا بن سکے گا اچھا میں نے یہاں پر کچھ ایسے ریزلٹ تو بہت سارے آئے تھے مگر بہت سارے ایسے سٹاک ہیں جس پہ آپ ٹریڈی نہیں کرتے آم طور پہ مگر بہرحال میں نے کہا ریزلٹ تو آئے ہیں تو ان پہ ڈسکشن ہو جائے سورج کورٹن ملز ایک زمانے میں بڑا ہم اس کو بائے سل کیا کرتے تھے کافی عرصے سے نہیں کر رہے یہ ایک سو چھاسی اس کی پرائز ہے مگر اس کا ارننگ دیکھئے باسٹھ روپے ایٹی نائن پیسے اس کی ارننگ ہے which is really interesting چالیس پرسنٹ فائنل ڈیویڈنٹ دیا ہے شاید پہلے بھی دیا ہو میرے ایل میں نہیں ہے اس کے بعد ریلائنس کورٹن سپننگ ملز اس کی ارننگ دیکھئے کنسولیڈیٹڈ ارننگ جو ہے اس کی دو سو پچھانوے روپے چھانوے پیسے یعنی کہ دو سو چھانوے روپے کی ارننگ دے رہا ہے اور پرائز کیا اس کی تین سو پچھت روپے سیونٹی فائف پرسنٹ اس نے فائنل ڈیویڈنٹ دیا یقیناً پہلے بھی دیا ہوگا اتنی ارننگ پہ تو مجھے سمجھ آتا ہے کہ دیا ہوگا مگر یہ بڑے کم والیومی ٹریٹ کرتے ہیں پرائز اور ارننگ پر شیر کا اگر ہم ریلیٹیو دیکھیں ریلیشن دیکھیں تو ارننگ is amazing پھر سفائر فائبرز اس نے ہنڈیڈ پرسنٹ فائنل ڈیویڈنٹ دیا ہے اور تین سو روپے ارننگ ہے اس کی بارہ سو ساٹھ کی پرائز ہے اس کی اور اس کی جو کنسولیڈیٹڈ ارننگ ہے وہ تین سو چونسٹھ روپے تک جاتی ہے امیزنگ مگر میں دیکھ رہا تھا اس کے والیومز بلکل نہیں ہیں بیس شیئر ٹریڈ ہوئے ہیں پچاس شیئر ٹریڈ ہوئے ہیں ایسا ہے اس کے بعد اشفاخ ٹیکسٹائل ملز نو روپے پر ٹریڈ ہو رہا ہے ارننگ کوئی خاص نہیں ہے دس پرسنٹ بونس دیا ہے صرف یہ ایک خاص بات ہے شاداب ٹیکسٹائل اور انیس روپے ایسی پیسے پر ٹریڈ ہو رہا ہے ارننگ is very good گیارہ روپے شیئر پر پیسے اور پانچ پرسنٹ ڈیوڈینڈ دیا ہے جو کہ میرا خیال ہے کہ کم لگتا ہے اور فائنل ڈیوڈینڈ ہے شاید پہلے دیا ہوگا اس کے بعد فرس ٹریڈ مینفیکچرنگ مداربہ اس پر ہم پہلے بات کر چکے ہیں ہماری کالز میں کہ یہ لانگر ٹرم کے لیے اس کے اندر اندر اندرسمنٹ کی جا سکتی ہے تریسٹھ پیسے کا لاؤس شو کیا ہے نو روپے ستر پیسے پہ ٹریڈ ہو رہا ہے پھر ریلائنس ویونگ ملز 85.67 اس کی ارننگ ہے اور تریسٹھ روپے پہ ٹریڈ ہو رہا ہے which is nothing 40% فائنل ڈیوڈینڈ تو ملکہ یہ جو میں ارننگ بتا رہا ہوں اور ڈیوڈینڈ دینے کے بااد جو پیسہ کمپنی کے پاس بچ رہا ہے وہ کمپنی کی سٹرنگت شو کرتا ہے کتنی زیادہ اس کی پارفل وہ ہونے جا رہی ہے اس کی پاس شیلڈ کارپریشن کو میں نے دیکھا اس کی ارننگ آئی ہے چار روپے پچھپن پیسے اور دو سو نناندوے پہ یہ ٹریڈ کر رہا ہے which is quite high تو بہرحال یہ تھے ریزلٹس اب چلتے ہیں your feedback matters اچھے جناب ماشاءاللہ آپ لوگوں کی اچھے خاصے کمنٹ ہوتے ہیں تو جو لوگ کمنٹ سے مستفید ہونا نہیں چاہتے وہ ویڈیو آگے بڑھا دیں یا بند کر دیں مگر بہرحال میری کمیٹمنٹ ہے تو میں آپ لوگوں کے جواب ضرور دوں گا میں بات کروں گا پہلے لیاخت گوندل صاحب انہوں نے لکھا ہے کہ please start discussing events to come both global and local example monetary policy CPI large scale manufacturing export dispatch high profile court cases etc یار پہلے ہی لوگوں کو کافی سارے لوگوں کو اتراز ہوتا ہے کہ جب میں آپ کا high profile court cases پر آپ نے بات کی ہے تو مجھے حسی آئی کہ جب میں کوئی سیاسی بات کرتا ہوں تو کمنٹ میں کافی سارے میرے ناقد ہیں جو نراز ہو جاتے ہیں تو مگر بہرحال میں بھی باز نہیں آتا جہاں مجھے نظر آتا ہے کہ مجھے کمنٹ کرنا چاہیے میرا دل چاہتا ہے میں کرتا ہوں کیونکہ یہ میرا میڈیا ہے اور مجھے کمنٹ کرنا چاہیے کہ میں اپنا view آپ کو بتا سکو لیاقص صاحب اصل میں ایک بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو ٹریڈنگ آل لیول سیفلی انویسٹ ہے اور میں خالص ہے فدین میں اسپیسیفکلی ایک ٹیکنیکل آنیلیسٹ سو وٹ آئی ڈو اس کہ میری پوری جو کالز ہوتی ہیں سٹاکز کی گولڈ کی کروڈ آئل کی یہ تمام کالز پیورلی بیزڈ آن ٹیکنیکل آنیلیسز ہوتی ہیں یہ تو میری ڈیسوزا کی وہ تھی ریکویسٹ کے آپ نے ریزل دینے میرے خال میں میری نے کہا تھا تو ہم نے یہ ریزل شروع کر دی مگر آپ نے جو چیزیں ہائلائٹ کی ہیں بڑی ٹپیکل اور ایکزیکلی فنڈمنٹل چیزیں ہیں اور مونیٹری پولیسی پہ تو پھر بھی ہم تھوڑا بہت بات کر لیتے ہیں اور انفلیشن پہ بھی کرتے ہیں اگر آپ میری پچھلی کالیں دیکھیں گے تو مونیٹری پولیسی اور انفلیشن پہ ہم نے بات کی ہے بٹ لارج اس کے مینیفیکچرنگ ایکسپورٹ ڈسپیچز یہ جو ہیں انفورچنیٹلی ہمارے پاس پبلیکلی اس کا ایکیورٹ ڈیٹا ہمیں ملتا نہیں ہے ہم یہی ڈیٹا جو ہے وہاں پر ڈسکس کرتے ہیں اپنے انٹرنیشنل مارکٹ ٹریڈنگ میں جو ہم پاکستان مرکنٹائل ایکچینج میں کرتے ہیں وہاں یہ تمام ڈیٹا ڈسکس ہوتا ہے کیونکہ دنیا میں اس ڈیٹا کو پبلک کیا جاتا ہے اور بڑے واضح طور پہ ایک آثنٹک سورس سے ہمیں ملتا ہے یہاں پر مونیٹری پولیسی سٹیٹ بینک سے بھی مل جاتی ہے انفلیشن نمبرز مل جاتے ہیں تو وہ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں میری ڈسوزا نے کہا ہے کہ ڈاکٹر ڈار اچھا ہے تو اب ان کی جو خواہش ہے ان کو اثر لگ رہا ہے کہ مارکٹ اوپر جائے گی میری مارکٹ تو اوپر جا چکی آٹھ ساڑھے آٹھ سو پونٹ اوپر جا چکی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اب تھمنے کی بات ہونے والی ہے انخریب مارکٹ تھمنے جا رہی ہے تو ڈارت آپ کو لے کے بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے ارم نے دعائیں دی ہیں کامیابی کی اور تعریف کی ہے ہماری کالز کی ہاں ارم کے پاس یقیناً سکرپ کالیں لگتا ہے ارم کا دن آج اچھا گزرا ہے خوب پروفٹ بنائے اللہ تعالیٰ ارم تمہیں بہت کامیابیاں دے اور بہت کامیابیاں دیں مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے ایسے میمبرز کو دیکھ کے کیونکہ میں ٹریڈنگ کے حوالے سے میں ان کی تعریف کروں گا کہ مطلب کوئی ایکسپیرینسٹ ٹریڈر نہیں ہے بڑ شی ایس ڈوئنگ امیزنگلی گریٹ ٹریڈنگ جو شورٹ ٹرم ٹریڈ میں ویسے ہی میں نے خواتین کو اتنی اچھی ٹریڈ کرتے نہیں دیکھا مگر ارم ایس ڈوئنگ امیزنگلی گرڈ تو بہرحال ادنانگل صاحب ادنانگل صاحب کہتے ہیں کہ خالد صاحب آج کی مارکٹ تو یقیناً اوپر ہے عصاق ڈار کی وجہ سے مگر ہم کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ پاکستان کی ایکانومی بیسڈ آن کرپشن اور فائنانس منسٹر اس کا ریکارڈ ہے کرپشن کا ادنانگل صاحب اس میں کوئی دورائے نہیں ہے میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں ڈار صاحب کے بارے میں پچھلی کال میں کہ کوئی ایسا نہیں سمجھئے کہ زیرو سے ون یا ون سے ٹین کر دیں گے یہ بات میں نے کل گئی تھی ڈار صاحب کوئی بہت بہت بڑے کامیاب ایکانومیس نہیں ہیں اور ہاں ڈار صاحب کے کریڈٹ پہ ایک چیز جاتی ہے جس میں دو رائے موجود ہیں تمام باتیں میں نے کل کی کال میں کہی ہیں تو اس وجہ سے کہ ڈالر اسٹیبل تھا اور ان دنوں میں ہمیں سمجھ زیادہ جو تکلیف پہنچی ہے ڈالر کے اوپر جانے پہنچی ہے تو لوگ اس چیز کو لے کے بہت ہائپ کریٹ کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں ڈار صاحب آئیں گے تو ڈالر اسی پہ لاکہ کھڑا کر دیں گے اللہ کرے ڈالر ایک سو اسی پہ آ جائے تو پاکستانی مارکٹ توفان مچا دے گی ایک سو اسی بہت ہے ہمارے لئے مگر مہرحل آپ نے جو بات کہی ہے کہ بیزڈ آن کرپشن ایف ایم دیکھئے جناب اس پر آپ بات نہ کیجئے اس لیے نہ کیجئے کیونکہ پاکستان میں مجھے بتائیے کرپشن پروف کس کی ہوئی ہے اگر میں کرپشن پہ بات کروں تو آصف علی درداری صاحب نے زندگی کے بہت سارے سال جو ہیں جیل میں کاٹے ہیں مجھے صرف اتنا بتا دیجئے کہ بعد میں وہ جیل کاٹ کے صدر بنے اور تمام کیسے سے بری ہو کے بنے تو اب مجھے عدلیہ کے فیصلے کے بعد شرم آتی ہے انہیں کرپٹ کہتے ہوئے میں کیسے کرپٹ کہوں وہ صدر پاکستان رہ چکے ہیں تو اسی طریقے سے اگر اس آغدار صاحب کوٹ سے بری ہوتے ہیں اور عدلیہ جس کو کیا کہتے ہیں عدالت عالیہ اور عدالت عزمہ اور عونربل کوٹ ایسی اس طریقے کے الفاظ سے ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ مطلب وہ کیا کہتے ہیں اس کو جو ہوتی ہے نا مخدس گائے مخدس گائے ہے ہماری جھوڑی شریف اگر وہ وہاں سے فارغ ہے اگر وہ سے کچھ نہیں کہہ رہی تو میرے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ میں ان کو کرپٹ خرار دوں جو کرپشن کا سب میں بڑا نعرہ لگانے والے عمران خان صاحب ہے ان کے اوپر اس وقت کرپشن کے کتنے سارے کیسز ہیں اس کے باوجود ان کو چور کہہ رہے ہوتے ہیں جن کے اوپر ابھی کیس پروف نہیں ہوئے ان کے کیس ابھی شروع ہوئے ہیں تو اس طرح اگر کیسز کے حوالے سے دیکھا جائے تو تقریباً یہ سارے سیاست دام کرپٹ ہے کیونکہ سب کے اوپر نیپ کے کیسز بھی ہیں اور دوسرے کیسز بھی ہیں لہٰذا اچھا تنویر احمد صاحب شکریہ آپ کی انفرمیٹیو انالیسس کا بورڈ میٹنگ جی جی ایل اور ٹرپل جی ایل جی ٹیک کی بھی تین چار اکٹوبر کو ہے یار دیکھو تنویر صاحب یہ جو یہ تینوں سٹاک جن کا آپ نے ذکر کیا ہے نا یہ ہمارے سیلیکٹیو سٹاکس ہیں ہم نے ان کو ٹارگٹ کیا ہے اور ہم ان کو نیچے بائی کر رہے ہیں سمپلی ہم ان کو بائی کر رہے ہیں اور ہم ہمارا موقف اس میں میڈیم ٹو لانگٹم ہے ٹھیک ہے جی احمد جمال خادر صاحب خالد صاحب shall you start accumulate bank al-habib at current rate اچھا جمال خادر صاحب میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جس طرح interest rate بڑھ رہا تھا تو یہ بڑی امیدیں تھی کہ banking sector perform کرے گا مگر due to some taxes issues banking sector نے perform نہیں کیا آپ نے بڑا اچھا point اٹھایا ہے bank al-habib کا میں باقیوں کو بھی کہوں گا کہ bank al-habib is one of the amazing and a very good bank and i will recommend accumulating this bank up to 50 rupees 50 rupiah تک اس کو accumulate کیجئے اور پھر رک جائیے اگر آپ کو 10,000 لینا ہے تو 7,000 لے کے رک جائیے 6,000 لے کے رک جائیے کیونکہ you never know اگر market گرتی ہے اور وہ 50 توڑتا ہے تو باقی جو بچتے ہیں share وہ وہاں بائے کر لیے جائے تو i will definitely recommend bank al-habib for buying on dip and accumulating and holding it it's a very good bank اچھا اس کے بعد جناب راو محمد عظیم صاحب ہے کہ سر بہت شکریہ free information کا آپ continue کریں انشاءاللہ جتنا ہم سے ہو سکتا ہے ہم پوری کوشش کریں گے راو صاحب محسن عباد صاحب یہ بھی ہمارے comment کرتے ہیں ان کے نام سے مجھے یاد آیا عباد صاحب کہتے ہیں خالد صاحب for your political analysis on ڈار صاحب اللہ آپ کو صحت کے ساتھ خوش رکھے سر جی صرف اس وجہ سے دعا نہ دیجئے کہ میں ڈار صاحب کے بارے میں کوئی negative بات کر گیا ہوں آپ مجھے ویسے ہی صحت سر آئی مجھے پی آئی بی ٹی اچھا انور صاحب میں نے آپ کا کمنٹ پڑھا تھا ساڑھے چھے روپے پہ اب ہے آپ نے ساڑھے آٹھ سے بائنگ شروع کی میں اس کے بارے میں ایک بات بتاؤ اس کا ایک کانٹریکٹ تھا جو میری میری اطلاع ہے اس کا ایک کانٹریکٹ پرابلم تھی کہ وہ ایک سپائر ہونے جا رہا تھا تو وہ ایک بڑا مسئلہ آ رہا تھا جس کی وجہ سے اس میں کچھ ایشیوز تھے تو وہ ایک مسئلہ ہے جس کی بنیاد پر میں اس کے فیوچر پہ بات نہیں کر سکتا مگر میں یہاں ایک بات آپ کو ضرور کہوں گا جس سے میں شدید اختلاف کرتا ہوں اور وہ ہے ایوریجنگ اس پر میری ایک ویڈیو بھی ہے ایوریجنگ کے حوالے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خدارہ خدارہ پھسنے کے بعد ایوریجنگ مت کیجئے جو مال خرید کے پھس جاتے ہیں اور ایوریج کرتے ہیں جیسے ابھی میں نے بینگل عبیب کو بائی کرنے کے لئے کہا تو میں نے کہا کہ آپ پچاس روپے تک ایکیومیلیٹ کریں اور اس کو کہا کہ دس ہزار لینا ہے تو سات ہزار لو تو وہ پچاس روپے تک جو لے گا تو وہ باون پہ بھی لے گا پچاس پہ بھی لے تو تو پچاس روپے اب جناب اس کی پرائس کو کم کرنے کے لئے میں ایوریج کر رہا ہوں اس چیز کا میں شدید مخالف ہوں تو جناب پی آئی بی ٹی ایل کا یہ میں آپ کے دونوں باتیں بتا دی کہ میں کس بات سے اختلاف کروں گا اور باقی اس کے لئے آپ کو فرنیمنٹل دیکھنا پڑے گا بہت شکریہ اللہ آپ کو بہت اچھا رکھے صحت من رکھے شیر شاہ خان صاحب میں آپ کا بہت مشکور ہوں ہر روز ہماری کال سنتے ہیں ملک محمد جعویز صاحب کہتے ہیں امید ہے خیریت سے ہوں جیسا کہ آپ فری ٹریننگ کرتے ہیں اسلام آباد لاہور اس میں پورا ایک کیا کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں کچھ کہتے ہیں نا وہ جو ایک پوری لسٹ ہے لرن ٹریننگ کے نام سے ایک پوری لسٹ ہے جس میں میرے لیکچرز موجود ہیں اور محمد جعویز صاحب میں آپ کو یہ بتاؤ ہوں کہ میں فری سمینار کرتا ہوں اور پیڈ کورسز بھی کراتا ہوں دونوں کام کرتا ہوں فری سمینار بھی کرتا ہوں اور میں پنجاب میں بہت سارے شہروں میں کیا ہے سندھ میں صرف کراچی میں کیا ہے تو وہاں تک جانا نہیں ہو پھارا ورنہ پشاور میں میرے کافی سارے کلائنٹس ہیں تو انشاءاللہ میری بڑی خواہش ہے پشاور میں پروگرام کیا جائے تو کریں گے انشاءاللہ تو بہرحال سار ویڈیوز موجود ہیں آپ ہماری پلی لسٹ کہتے ہوں سے پلی لسٹ میں جائیں لرن ٹریڈنگ نکالیں اس کے اندر اٹلیس آپ کو تیس ویڈیوز تو ملیں گی میں سمجھتا ہوں محمد دلی ساب پی آرل تو ہمارا پچھلے دو تین دن سے کنٹینیو چلی رائے ہماری کال میں اچھا جی میں پی آرل آپ کہنے پہ دیکھ بھی لیتا ہوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج پی آرل کی کیا موفتی پی آرل ہمارے پاس ہم نے اس کو بوٹم پہ بائی کیا تھا پی آرل کی کال تھی اور ابھی اگر آپ میں کو کل کی کال سکتا ہوں کیونکہ آنے والے دن کی کال پہ ہم نے کام نہیں کیا تو کل کی کال میں کہ اگر یہ 17 35 کے اوپر ٹریٹ کرتا ہے تو 17 75 زیادہ سے زیادہ 18 15 تک جا سکتا ہے تو جناب اس نے 17 83 کا ہائی بنائے تو ہمارا پہلا ٹارگیٹ اس میں اچیو ہو گیا تو ہمارے ٹارگیٹ کا طریقہ ہی ہوتا ہے جو ہم نے کال دی تھی کہ جب 17 75 کے پاس آتا ہے تو ہم 17 75 کے نیچے سٹاپ لاؤس لگا دیتے تو جو بھی میرے ٹریڈر آج اس میں انٹر ہوئے ہوں گے وہ 17 70 پہ 69 پہ 68 پہ 71 پہ باہر آگئے ہوں گے اور اگر وہ اوپر جاتا تو کھڑے رہتے تو یہ تریخیار ہمارا ہوتا ہے کل کے لئے اگر میں بات کروں تو جس طرح آج اس کی closing ہوئی ہے مجھے کل اس میں کوئی بہت اچھی بات نہیں لگتی مگر پریشر بھی بات نہیں کروں گا پریشر میں اس وقت دیکھوں گا اگر 17 روپے 35 پیسے کے نیچے یہ کل ٹریٹ کرتا ہے تو پھر یہ اگزورشن کو اپنے کنفرم کرے گا حفیظ الرحمان صاحب اسلام علیکم خالد صاحب مارکٹ ایک سائیکل مارکٹ ون ایسی ہی ہیں اچھا حفیظ الرحمان صاحب نے ہمیں بتایا کہ مارکٹ کیسی ہوتی ہے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ ایک سائیکل ہوتا ہے اور اگر آپ حفیظ الرحمان صاحب کی بات کہنا چاہ رہے ہیں اس کو تفصیل سے سمجھنا چاہتے تو ٹریڈنگ سائیکالوجی کی ویڈیو میرے لیکچر کی شکل میں موجود ہے اس کو دیکھ لیں آپ کو سمجھ میں آ جائے گا زہاب عمران پی پی ایل کے بارے میں بات کر رہے ہیں یہ جی ای ٹی ایم کا بھی پوچھا ہے پی پی ایل کا میں بتا دیتا ہوں نام آپ کا تھوڑا مشکل لگا مجھے زہاب زہاب ساہب پی پی ایل آلیڈی جب اس کا وہ آیا ریزلٹ آیا تھا تو اس وقت ہم نے اس پہ بات کی تھی ہم نے کہا تھا کہ پی 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 دونوں کو ہم نے کہا تھا بائی کرو اور آرام سے بیٹ جاؤ تو فیفٹی سکس کا لو بنا کے آج اس نے سکس ٹری کے خریب ہائی بھی بنا دیا تو چار اور تین سات روپے کی موف تو بنی گئی اور یہ تو کچھ بھی نہیں ہے اونٹ اونٹ کے مزید انفرمیشن اور ڈیلز دے سکتی ہے چاہے آپ پاکستان سٹاک اس چینج میں کام کرتے ہو یا پاکستان مرکنٹائل ایک چینج میں 0345 619 0443 پر کانٹیکٹ کریں بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقی